یہ وہ ایک لیٹر یہ ہے دو ٹبے اس طرح کے اور ہیں السلام علیکم دوستوں کیا حال ہے کیسے ہیں یہ ہو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو ابھی ایک نئے وڈاک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں تو ہم آج اپنی بائک کا آئل چینج کرنے والے ہیں آئل چینج کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کونس آئل ہوتا ہے اور کیا اس کی پوری ایک کٹ ہوتی ہے جو پرچیس کرنی پڑتی ہے آزار کلومیٹر کے بعد اس کا فرص سرویس آتی ہے جو جب میں آ رہا تھا اسلامباز سے گویٹا راستے میں اس کے آزار کلومیٹر تو پورے ہو گئے تھے لیکن وہاں بھی یہ چیزیں ملتی نہیں گئے تو میں نے یہ چیزیں منگوائی ہیں کاراچیزیں کیونکہ گویٹا میں اس کی ڈیلرشپ لی ہے تو اس کا فلٹر اور آئل ہم چینج کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے یہ ریسیو کر لی ہے ہم نے بائک کی آئل اور آئل فلٹر ہم نے بائک کا ریسیو کر لی ہے کاراچیزیں اس ایکسپریس پہ آیا تھا کوئٹا چھوٹا سا شہر ہے ہمیں آئل چینج کرنے آیا تھا تو ایک بندے ہمیں مل گئے ہیں یہاں پہ بائک پہ اور یہ دوسرے وسیر بائک کے بیٹے ہیں یہ ہمیں مل گئے ہیں اس کے صرف داند نکل آئے ہیں سردیگ میں تو اس کا میں بتاتا ہوں کہ اس کا کیا سسٹم اس کا آئل چینج کرنے کا بہت آسان اس کا طریقہ اتنا مشکل نہیں سب سے پہلے جو نیچے والی پروٹیکشن کی اس کی یہ شیلڈ ہوتی ہے یہ ہمیں اتارنی پڑتی ہے تو اس کے نٹ کھولنے پڑتے ہیں نٹ میں کون سے پانے لگیں گے وہ ہمیں بتا دوسر دس نمبر اور ایک الکی ایک الکی لگے گی اور ایک دس نمبر جو ہے پانا وہ لگے گا تو اس کو نیچے سے ہم اس کا پروٹیکشن کھولیں گے دس نمبر اور پکس راڑا مچے اس کے بعد ہم نے ایک یہ ہے یہ اوپن کرنے اور یہ بہن ہے اس کے اوپن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بغیر بھی آپ کھول سکتے ہیں یہ بعد میں اوپن ہوگا یہ ہم کھولیں گے یہ کھولیں گے اس کو دونوں کو آپ نے اوپن کرنے اور اس کا آئل سارا نکالنے ہے ابھی ہم چیک کریں گے آئل میں کوئی زراد وغیرہ کوئی چیز تو نہیں ہے یہ اس کا کمپنی کا آئل تھا جو ہزار کلومیٹر کے بعد چینج ہوتا ہے تب سم آگے سپائی تو یہ بھی اسی طرح صاف ہے صاف ہے صاف ہے ہاں تو راتیں موسیقا 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 یہ دونوں نیٹ ہے جو اس کے اوپن کریں گے تو سارا اوائل لکل آئے گا اس کے بعد ہم آپ کو فلٹر بھی چینج کرنا بدا ہوں ہم نے منگایا کیونکہ کوئٹا میں اس کا فلٹر نہیں ملتا تھا اوائل تو مل جائے گا لیکن فلٹر نہیں تھا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کون سا اوائل ہم اس میں لگائیں گے اس کو بھی اوپن کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا یہ پوری چیزیں آئل فلٹر ہے اور اس کے لابے پمپ ہے اور یہ کیا چیزیں ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کو اوپن کرتے ہیں ایکسٹر نٹیں اگر آپ کٹ کے ساتھ یہ اگر آپ پرچیس کرتے ہیں تو آپ چینج کرنا چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں لیکن فلال ہم چینج نہیں کر رہے ہیں اس میں ہم پرانے ہی والے یوز کریں گے یہ آئل فلٹر کی جگہ میں آپ کو دکھا دوں یہ ہے یہ جو اس کی جگہ ہے نا یہ والی ہے یہ آئل فلٹر ہے یہاں سے آپ اس کا آئل فلٹر چینج کر سکتے ہیں یہ ایزی ہے آپ خود بھی کر سکتے ہیں ابھی ہمیں پتا چل گیا اگلی دفعہ السادت کے پاس نہیں آئی تو اس کا ہم نے فلٹر بھی نکال لیا ہے اور اس کا آئل بھی نکال لیا ہے اب اس کو ہم فریش جو فلٹر ہے پلس اس کا جو آئل ہم نے لیا ہے سویلو لائن کا ہو ہم ابھی اس کو چینج کریں گے اس کا یہ جو نا یہ بھی ہم نے نیا ڈالنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے ساتھ آتا ہے یہ جب کٹ لیں گے اس کے ساتھ ہی ہوگا یہ آپ نے چاہتا ہے اس کو تھوڑا کلین کر دے نا اندر سے بھی ابھی ہم اس میں نیا فلٹر ڈال رہے ہیں آئیٹ سائیڈ پہ یہاں سے آپ آئل اس کا ڈال سکتے ہیں اس کو اپن کریں یہاں سے یہ اپن ہوگا اور یہاں سے آپ آئل ڈال سکتے ہیں سکر بھائی کا شکریہ کہ ہمیں کافی پلا رہے ہیں ساتھ ساتھ آئل بھی چینج ہو رہا ہے اب اس میں آئل ڈال رہا ہے 2.8 لیٹر 3 لیٹر تک آپ اس میں آئل ڈال سکتے ہیں سنتھیٹک بلینڈ آئل ڈالنا ہے ایسے نہیں آپ کوئی اور ڈال جائیں تھوڑا ہیٹ اپ دے ہو ہیٹ اپ دے ہو ڈال جائیں پس پاس آخر سروس ہم اس کی پہلی سروس کر رہے ہیں اس کو باش کر رہے ہیں واش کرتے ہوئے آپ نے ڈائریکٹ اس کے سامنے پانی نہیں مارنا ہے اس کے لیلٹر میں اور اس کے کمپیوٹرائی سسٹم پہ تو آپ نے اسے احتیاط سے اس کو صاف کرنا ہے کہ سامنے پانی ڈائریکٹ نہیں مارنا انجن پہ اس پہ ڈائریکٹ نہیں مارنا موسیقی موسیقی موسیقی